اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کا ہمارا ٹاپک سویس چارٹ کے بارے میں ہے کہ سویس چارٹ کو ہم کس طریقے سے کنٹینر میں گروہ کر سکتے ہیں یہ میرا سویس چارٹ کا پلانٹ ہے اور اس میں میں نے اپنی ایک دو ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے کہ ہم سویس چارٹ کو کس طرح سیٹ کے ذریعے گروہ کریں اور میں نے اس کو پچھلے سال لگایا تھا اور اپریل میں مارچ اپل میں اور پورے سال اس کے میں کیئر کرتی رہی اور چونکہ پہلی بار لگایا تھا اس لئے مجھے اس کا آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کو ہمیں کس طرح کرنا ہے لیکن شکر ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو گئی اور آپ دیکھیں کہ سویس چارٹ کا یہ پلانٹ کتنا زبردست اور کتنے بڑے بڑے سے اس کے نیوز ہو گئے ہیں سویس چارٹ جو ہم سپنچ کھاتے ہیں اس کا بہترین سبسٹیٹوٹ ہے اس میں گرین لیوز استعمال کی جاتے ہیں جس کو جوس کے طور پر بھی اس کو جوس کا جوس بھی نکالا جاتا ہے اس کو پکا کے بھی کھائی جاتا ہے اور اس کو سادہ بھی سیلنڈ میں یوز کرتے ہیں کھانے میں بڑے مزے کے اور نمکین نمکین سے ہوتے ہیں اور آپ ہی دیکھیں کہ یہ بہت ساری مطرس کے گھے تو گرین ہوتے ہیں لیکن اس میں نیچے جو سٹیمپ ہوتے ہیں یہ کئی کلر کے ہوتے ہیں آپ ہی دیکھیں کہ یہ میں نے ابھی ایک مہینہ ہو گیا اس کو لگایا ہے اور اس میں دیکھیں یہ یہ ریڈ کلر کے ہیں یہ تھوڑا سی گر رہے ہیں اس لیکے کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں ہم ان کو شفٹ کر دیں گے یہ ریڈ کلر کے ہیں اور یہ جو ہے یہ ایسے ہی گرین کلر کے ہیں اس میں اور بھی کلر آتے ہیں وائٹ آتا ہے اس کے اندر اور جیلو آتا ہے لیکن جو میں نے سی لگائے اس میں یہ دو ہی کلر نکل رہے ہیں ایک یہ اس کو وائٹ کے ہیں یا گرین کے ہیں اب اس کا مجیسن میں نہیں آرہا یہ تو وائٹ ہی کہیں گے اس کو یہ ہے اور دوسرا ریڈ ہے ریڈ بھی لگائے تھے لیکن وہ ریڈ سروائیو نہیں کر سکے چونکہ آئیڈیا نہیں تھا مجھے تو آپ اس کو بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں ایک دفعہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو میں آپ کو بتاتے ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے ہمیں یہ پلانٹ کے سیٹ جو ہیں وہ آپ اچھا مزی کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو سال کے بارہ مہینے آپ گروہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ آئیڈیا نہیں تھا تو میں نہیں سمجھ سکی لیکن آپ اس کو سال کے بارہ مہینے گروہ کر سکتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ گرمیاں ہوں تو آپ اس کو شیڈ میں رکھ دیجئے شیڈ میں یہ بہت اچھے گروہ کریں گے تھوڑی سی گرمیاں ختم ہو جائیں تھوڑی سی نورمل موسم آ جائے تو آپ اس کو صبح کی آدھا ایک گھنٹے کی دھوپ میں رکھیں اب آخری دن اس پر دھوپ نہ آ رہے ہیں بس پانی کی اس میں کمی نہ ہونے دیں کہ یہ بلکل خوشک رہیں اور اس کے سیٹ کو پلانٹ جب بھی نکل آئے اس کا پلانٹ نکل آئے تو پھر آپ اس کو اگر سنگل لگا رہے ہیں تو تقریباً بارہ انچ کا ایک پوٹ لیجئے اور اگر آپ دو سے تین لگا رہے ہیں تو سولہ سے ٹھارہ انچ کا پوٹ آپ لیجئے اس لیکے دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں میرے اس کے اندار دو لگے ہوئے ہیں اور مجھے اس کو الگ کر دینا چاہیے اب میں کر بھی دوں گی اس لیکے اس کی بڑے دفردست ہیں اور بہت جو ہے اس کی کیار ہمیں صرف تھوڑی گرمیوں میں کرنی پڑتی ہے بہت گرمیوں میں بہت کیار کا مطلب یہ ہے کہ گرمیوں میں آپ اس کو شیڈی پلیس میں رکھ دیں گے اور جب سردی آئیں گے تو بشک آپ اس کو دو سے تین گھنٹے ورنہ پھر اس کے جو لیوز ہیں وہ سوکھنے شروع جاتے ہیں اور آپ اس کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی ہارویسٹنگ ہم جو کرتے ہیں تو وہ بہت زبردست ہوتی ہے اس کے ہارویسٹنگ اس طرح کی جاتی ہے کہ اس کے لیوز کو کٹ کتنا ہم کٹ کرتے ہیں اتنی زیادہ تیلی سے یہ گروہ کرتا ہے جیسے کہ اب میں آج میں اس کی ہارویسٹنگ کر رہی ہوں اب دیکھیں جیسے کہ یہ لیو ہے نا ہم اس کو یہاں سے ایسے کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے لیف کٹ کر لیا اور اس کو ہم جمع کر لیں گے تو ہم جتنے اس کے لیف کٹ کرتے چلے جاتے ہیں اتنے ہی اس کے اندر پلانٹس نکلتے چلے جاتے ہیں اور کھانے میں یہ لیف میں تو اس کو سیلٹ کے طور پر یوز کروں گی بہت مزے کے لگتے ہیں تو اس طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو بڑے جو یہ آٹھ انچ کا پاٹ ہے اور مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا اتنا زیادہ اگر سنگل لگا ہے تو بارہ انچ کا پاٹ اس کا بہت زبادست ہوگا اس لکہ یہ بڑے بڑے ہو جائیں گے تو اس میں آپ کو آسانی بھی رہے گی اور بہت زیادہ لیف بھی نکلیں گے مٹی آپ اس کے اچھی لیجئے گا ایسی مٹی لیجئے گا جو بہت زیادہ فرٹیلائزر خوب لیجئے گا ریچ فرٹیلائزر چاہیے ہمیں اس لکہ اس کو بہت زیادہ بننے کے لیے آپ اس کے اندر کمپوز کی میں آپ ہر 15 ڈیز بات تھوڑی سے کمپوز جال دیجئے اس کے اندر آپ گوبر کے خواہ ڈالیے تو یہ پلانٹ بہت اچھی سے گروہ کرتا ہے اس سے کہ اس پر لیپ نکلتا ہے اس میں ہم لیں گے نیٹروجن کی مقدار خواہد میں زیادہ ہو فرٹیلائزر میں آپ دیکھیں کہ یہ سارے میں نکال دیا ہیں اور ابھی باقی بھی ہیں اس کو بھی نکال لیں گے لیکن اس کو جو ہے کل نکال لوں گی آج ہم نے اتنے نکالے ہیں اور اب یہ دو ہیں اور اب ہی اس کو جو ہے ہم لگائیں گے تو یہ بس جتنی ریڈ ریڈ رہے ہیں جس سارے ریڈ والے ہیں تو اس کو تو میں الگ پوٹ میں لگا دوں گی مطلب سمجھے دیسے یہ دو ہیں ایک ساتھ اس میں ایک ساتھ دو ہیں یہ دو ہے نا یہ دو میں نکال کے سنٹر میں لگا دوں گی اور باقی جتنے بھی ہیں پوٹ کے لئے ہاسے میں لگاؤں گی اگر بڑا پوٹ ہے تو اس میں تین لگا دوں گی چھوٹا پوٹ ہے تو اس میں ایک لگاؤں گی تو آپ اس کو میری ویڈیو موجود ہے میں نے سیٹ گرو کرنا اس میں سکھایا ہے اگر آپ کو چیک کرنا ہے تو آپ میری چینل پر چیک کر لیجئے آپ کو اس کی مل جائے گا کوش کرنے گا کہ میں اس کو اس میں ڈال دوں گی رجیسن باکس میں ڈال دوں گی آپ اس میں بھی دیکھ لیجئے گا تو سب باتیں آپ کو بتا دیں تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک پر کسی اور ٹائم اللہ حافظ